کرکٹ میچ میں رن اوٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں پر جس طرح یہ لیجنڈز آؤٹ ہوئے ان کو دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چاند ایسا یہ رن اوٹ دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر خود رن اوٹ ہونے والا ہنس پڑا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا نمبر پانچ مسٹر ٹک ٹک کے نام سے جانے جانے والے مسٹر ٹک ٹک نے دوزر ساتھ میں انڈیا کے خلاف ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ میں آفسیٹ پر شارٹ گئی اور رن نیلے کے لیے بھاگے جیسے ہی وہ کریز میں پہنچے تو فیلڈر نے گینڈ کو تھرو کر دیا مسٹر ٹک ٹک نے گینڈ سے بچنے کے لیے جیسے ہی چھلانگ لگائی تو بال سیدھا وکٹ کو جا لگی آپ چونکہ مسٹر ٹک کے دونوں پاؤں اور بیٹ ہوا میں بلند تھا اس لیے تھرڈ انپیر نے اسے آؤٹ دے دیا اس کو تاریخ کا سب سے اہمکانہ رن اٹھ بھی مانا جاتا ہے اس بار مسٹر ٹک کو اکیس توپوں کی سلامی تو بنتی ہے نمبر چار انزمام الحق دنیا میں سب سے زیادہ بار رن اٹھ ہونے کا عزاز پاکستانی سٹار انزمام الحق کے پاس ہے یہ ایسے ایسے طریقوں سے رانٹ ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا ہی بتائیں انیس سو ننانوے کے ورڈ کپ کا ایک میچ اٹھا لیجے جس میں یوسٹریلیا کے خلاف بیٹی کرے تھے انہوں نے بال کو کریز سے باہر نکل کر کھیلا مگر توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے یہ وہیں گر گئے دوسری جانب سے مسیح مکرم دھوڑ کر ان کی طرف آبک ہے مگر یہ اٹھ کا رن کمپلیٹ نہ کر پائے اور رن اٹھ ہو گئے مسیح مکرم نے اس رن اٹھ کا ذکر کپل شرما شو بھی کیا تھا جس پر سب ہی ہنس پڑے تھے نمبر تین محمد آمیر نہ صرف بیٹس مین بلکہ بولرز بھی کبھی نظروں کا دھوکہ کھا جاتے ہیں ایک بار محمد آمیر نے بال کو زوردار ہٹ لگائی ان کو لگا کہ شاید چھکا ہو گیا اس لیے وہ اپنی ساتھی کلاڑی سے گپ شپ کرنے لگ گئے پر دوسری طرف بال بانٹری تک پہنچی ہی نہیں تھی فیلڈا نے بال اٹھائی اور جلدی سے وکڑ کی طرف تھوڑ پھینک دی آمیر کو اس وقت لگا کہ یہ چھکا نہیں ہوا بلکہ فیلڈا نے بال اٹھا کر فیلڈ کر کے تھوڑ کر دیا تو وہ واپس گریز کے طرف بھاگے مگر تب تک چڑیاں کھیت چک گئی تھی محمد آمیر کو ویسے یہ والا ران آؤٹ ساری زندگی نہیں بھولے گا نمبر دو جیون مینڈس نیوزی لینڈ اور سرلینکا کے مباین کھیلے جانے والے ایک میچ میں سنگاکارا بال کو آف سائٹ کے طرف کھیلتا ہے وہ اپنے ساتھی جیون مینڈس کے ساتھ پہلا رن تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جبکہ دوسر رن کے لیے مینڈس ویسے ہی موٹھا کر بھاگنے لگتے ہیں سنگاکارا ان کو واپس جانے کا اشارہ بھی کرتے ہیں پر آئی ہوئی کو کونٹ ٹال سکتا ہے مینڈس پجارہ کریس پر پہنچنے سے پہلے ایک گر پڑتا ہے اور ران آؤٹ ہو جاتا ہے نمبر ایک انزمام الحق انزمام الحق کا فنی طریقے سے ران آؤٹ ہونے کا ریکارڈز ہیں انڈیا کے خلاف 2006 میں ہونے والے ایک میچ میں جب انزمام الحق نے شاٹ کھیلی تو وہ سیدھے فیلڈر کے پاس گئے فیلڈر سرش رینہ نے گیند کو وکٹ کی طرف تھرو کر دیا پر آگے سے انزمام الحق نے بیٹ کی مدد سے اس گیند کو روک دیا یہ سرسر کرکٹ قانون کی خلاف ورزی تھی جس کے وجہ سے انزمام الحق کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی وکٹ گوانا پڑی حالانکہ اگر وہ اس بال کو نہ روکتے تو یہ وکٹوں سے نہ لگتی اور اس معمولہ آؤٹ ہونے سے بچ جاتے پر جیسے اللہ ڈوبائے اسے کون بچایا تو بس جہیں تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کون سا رانوٹ سب سے زیادہ فنی لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکر کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کیپ واشنگ آسیفلی ٹیو